ہلو اینڈ بلکم دس ایج پوان آج جیوگرافی بید بیسک فیکٹس کا سیونتھ لیکچر ہے اور اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ڈرینیج کے بارے میں انڈین بارٹر سسٹم کے بارے میں بتایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہندوستان کا پانی والا سسٹم ہے جو ہندوستان کا بارٹر سسٹم ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے میں نے بولا تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے جو ہمالیا سے ریورس نکلتے ہیں ان کو ہم ہمالیا ریورس بولتے ہیں اور جو پیننسولر انڈیا سے ریورس نکلتے ہیں ان کو ہم پیننسولر ریورس بولتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا اندس گنگا اور برہم پترہ جو ہمالیا سے نکلتے ہیں اور اس کو ہم ہمالیا ریورس بولتے ہیں اور باقی والے جو نیچ والے ریورس ہیں ان کو ہم پیننسولر ریورس بولتے ہیں اسے کے ساتھ میں نے آپ کو بہت سارے ایمپارٹنٹ کیورز بتائی تھے کہ جو ہمیں اس چپٹر میں پڑنے ہیں اور آج کی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے اندس ریور کے بارے میں اندس ریور ہے کیا اس کی ٹریبیوٹریز کے بارے میں پڑیں گے تو چلیئے لیکچر شروع کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے یہ جو پکچر ہے یہ اندس ریور کی ہے یہ اندس ریور کی پکچر ہے آج ہم اس ریور کے بارے میں پڑیں گے اور ساتھ میں اس کی ٹریوٹریز کے بارے میں پڑھیں گے جے اندوس ریورز کہاں سے آتی ہے کہاں جاتی ہے اس کے ساتھ کون کون سی ریورز جڑتی ہے مطلب کسی لمبے ریورز کے ساتھ کسی کو جڑنا شوٹی ریورز کو جڑنا اس کو ہم اس کی ٹریوٹریز بولتے ہیں ہم پڑھیں گے اندوس ریورز کے بارے میں پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی ٹریوٹریز کے بارے میں پڑھیں گے اور ہندوستان کو اندس ریور سسٹم کا جو اندس واتر ٹریٹی ہے اس کا کتنے پرسنٹ جوز کرنے کے لئے بولا ہے تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں یہ ہندوستان کا میپ ہے یہ انڈیا کا میپ ہے اور یہ ہمارے جموک شمیر کا میپ ہے اوپر والا جہاں سے صرف اوپر میں نے بہت یادہ کھور کر لیا لیکن اتنا نہیں ہے جہاں سے اوپر والا یہ آج ہم بات کریں گے اندس کی اور میں اوکو بتا دوں اندس جو ہے وہ ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر لیل داک سے جاتا ہوا گل گل بلٹسطان سے جاتا ہوا پاکستان میں انٹر کرتا ہے یہ اندس ریور ہے اب اندس ریور چائنہ میں سٹارٹ ہوتا ہے چائنہ میں کہاں سٹارٹ ہوتا ہے تبت سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تبت سے جاتا ہوا تبت سے بھی کہاں سے سٹارٹ ہوگا کیلاش شرین سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد جہاں پھر انڈیا میں آئے گا انڈیا میں لیل داکھ والی ریزن میں جائے گا پھر گل گل بلٹسطان والی ریزن میں جائے گا اس کے بعد پاکستان میں انٹر کرے گا تو چلیے اس کے لئے سپیسیفکلی میں نے اندس ریور کا میپ لی ہے اس پہ ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے سامنے اندس ریور کا میپ ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ کیلاش رینج ہے اور ہمارے سامنے یہ جو لائن میں ابھی ڈرا کر رہا ہوں پہلے کی ڈرا ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو ابھی ریڈ لائن میں نے ڈرا کی یہ جو میں نے دکھانے کی کوشش کی یہ جو ہے یہ اندس ریور ہے جے اندس ریور ہے مطلب جہاں آشرین سے سٹارٹ ہوتا ہے تیبت سے جو کہ چائنا میں ہے جی تیبت سے سٹارٹ ہوتا ہے تیبت کہاں پیئے چائنا میں ہے ابھی چائنا کے کنٹرول میں ہے اس کے بعد جی لیل داکھ میں جاتا ہے جی لیل داکھ ہے جی والا ایریا اس کے بعد جی گلگٹ والٹستان ہے اس کے بعد جی پاکستان ہے میں نے آپ کو بولا اندرس ریور کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تیبت سے جو کہ چائنا کی قبضے میں ہے اس کے بعد جی اندرس ریور کہاں جاتا ہے جی جاتا ہے جمہو کشمیر والے ایریا میں مطلب انڈیا میں جاتا ہے اور اس میں جمہو کشمیر والے ایریا میں جاتا ہے ابھی تو لیل ایڈاک ہے لیل ایڈاک والے ایریا میں جاتا ہے پھر گلگٹ والٹستان میں جاتا ہے اور اس کے بعد پاکستان میں انٹر کر جاتا ہے کلیر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کی فرسٹ ٹریوٹری نیچے سے اس کی جو ٹریوٹری ہے وہ کون سی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم پڑھیں گے ستلز کے بارے میں اب یہ جو ٹریوبیٹری ہے یہ جو ٹریوبیٹری ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے ستلز اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اب ستلز کہاں سے نکلتی ہے ستلز کا سورس کہاں پہ ہے سورس اس کا سیم کیلاش رین سے اور تبت سے ہی نکلتی ہے اور بالکل یہ جو اندوس ریور ہے اس کے پیرلل سے ہی دو سو سے لے کے دو سو تین سو کلومیٹر جو ہے اسی کے پیرلل میں چلتی ہے اور اس کے بعد انڈیا میں انٹر کرتی ہے انڈیا کی ہماتل پردیش میں انٹر کرتی ہے ہماتل پردیش سے انٹر کرنے کے بعد پھر تھوڑا پنجاب میں انٹر کرتی ہے اور اس کے بعد جب پاکستان میں جاتی ہے اور پاکستان میں اندس کو ملتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا جے اندس ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جے اندس ہے اور جے ساتلز میں نے جے والا ریور جو ہے جے ساتلز ہے جے اندس کو کہاں مل رہا ہے جے پاکستان میں اندس کو مل رہا ہے تو میں نے آپ کو ایک ٹریوٹری بتا دی اس کے بعد میں آپ کو اس کی دوسری ٹریوٹری بتاؤں گا اس کے بعد اس کی دوسری ٹریوٹری ہم بیاس کے بارے میں بات کریں گے پہلے تو ہم نے دیکھا اندس کے بارے میں کہاں سے نکلتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا اس کی سطلوز ٹریوٹری کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے بیاس کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے بیاس کے بارے میں اور بیاس ریور جو ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا سورس کہا ہے اس کا سورس ہے ہماتل پردیش میں ہماتل پردیش میں اس کا سورس ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر یہ ہماتل پردیش سے نکلتا ہوا پنجاب سے بھی فلو کرتا ہوا جہاں پاکستان میں چلا جاتا ہے اور سوری یہ جو ہے بیاس ریور ہماسل پردیش سے نکلتا ہے اور پنجاب میں ستلو سے مل جاتا ہے بیاس جو ہے وہ ہماسل پردیش سے سٹارٹ ہوتا ہے ہماسل پردیش سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا سورس جہاں سے جے ریور جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے اور پنجاب میں جے ریور ستلو سے مل جاتی ہے اب یہ دیکھئے جے ستلو جتی اور اسی کے ساتھ یہ جو ہے بیاس جہاں سے نکلی جہاں پہ ختم اور انڈیا کی یہ اندس بارٹر سسٹم کی یہ ایک ایسی ریور ہے جو ہندوستان میں ہی شروع ہوکے ہندوستان میں ہی ختم ہوتی ہے تو ابھی بیاس ختم ہو گیا اس کے ہم نے دو ٹریوٹریز پڑھ لی اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی تیسری ٹریوٹری کے بارے میں اور اس کی تیسری ٹریوٹری کیا ہے اس کی تیسری ٹریوٹری ہے راوی اب ہم بات کریں گے راوی کے بارے میں اب راوی کیا ہے راوی جو ہے بو وی ہماتل پردیش سے نکلتی ہے اب جے والا ریور جو ہے جے راوی ہے جے والا ریور جو ہے جے وی جے راوی ہے اور جے کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جے ہماتل پردیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا سورس کہاں پہ ہے اس کا سورس جو ہے بو ہماتل پردیش میں ہے روتانگ پاس مطل پردیش روتانگ پاس میں اور جے کلوم نالی سے فلو ہوتا ہے جے راوی ریور جو ہے جے کلوم نالی سے فلو ہوتا ہے اور آپ جے دیکھئے جہاں پہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں اور جے دیکھئے آپ جے ہندوستان اور پاکستان کا جے جو بارڈر ہے جہاں پہ جے ادھر بھی تھوڑا سا فلو ہو رہا ہے جے ادھر بھی تھوڑا سا فلو ہو رہا ہے تو راوی ریور جو ہے جہ ہندوستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے ادھر بھی تھوڑی دیر کے لئے فلو ہوتا ہے مطلب تھوڑی دوری تک ادھر بھی فلو ہوتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر میں میں نے آپ کو راڑی ریویر کے بارے میں بتایا میں نے کہا جہاں مطلبردیش سے سٹارٹ ہوتا ہے اور روتنگ پاس سے نکلتا ہے کلو منالی سے فلو ہوتا ہوا جہ انڈو پاک بارڈر جو ہے جہ اس کے بیچ میں بارڈر بھی بناتا ہے انڈو پاک بارڈر میں بھی فلو ہوتا ہے ہم نے تین ٹریبیوٹریس کے بارے میں پڑھ لیا ستلو اس کے بارے میں پڑھا بیاس کے بارے میں پڑھا اور رابی کے بارے میں پڑھا ابھی اس کی نیکس ٹریبیوٹریس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی نیکس ٹریبیوٹری کیا ہے اس کی نیکس ٹریبیوٹری ہے چیناب ابھی ہم بات کریں گے چیناب کی اور چیناب کہاں ہے کیا ہے وہ وہ بھی اس کی ٹریبیوٹری ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جے بھی ہمارچل پردیس سے سٹارٹ ہوگی چہناب جے دیکھو جے ہمارچل پردیس سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے بعد جمع کشمیر میں آئے گی جمع کشمیر میں آئے گی اور ہاں دو ٹریبیوٹریز ہیں اس کی جہاں دو ٹریبیوٹریز دو ٹریبیوٹریز ہیں جو اس کی دو ٹریبیوٹریز ہیں جمع کشمیر میں تو وہ ہیں چندرین باغا چندرہ اینڈ باغا جو ہے وہ کیا کرتی ہیں اس پورے چہناو کو بناتی ہیں اس ریور کو بناتی ہیں اور جے پھر جمہو کشمیر کے بعد پاکستان میں چلا جاتا ہے اور پاکستان میں پاکستان میں جے سب سے پہلے راوی ریور سے ملتا ہے یہ دیکھئے جے چہناو ریور جے جا رہا ہے اور راوی سے مل رہا ہے نیچے اور پھر جے دونوں تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں اور ستلو سے مل رہے ہیں اور پھر اندوس میں ملنے گے تو میں نے اکاب نایا بتایا چہناو کہاں سے نکلتا ہے چہناو بھی ہماشل پردیش سے نکلتا ہے اس کے بعد جے جمہو کشمیر میں اینٹر ہوتا ہے اب دیکھئے جہاں سے نکلا اور جمہو میں اینٹر ہوا کشمیر میں نہیں جاتا ہے جے جمہو میں اینٹر ہوتا ہے اس کے بعد دو ٹریوٹریز ہیں چندرہ اینڈ باغا وہ کیا کرتی ہیں یہ دونوں ٹریوٹریز مل کے چہناو بناتی ہیں اور جمہو میں ایک خاص کا رامبن ڈسٹک میں جے ریور ملی فلو ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے جاتی ہوئی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں پھر جے راوی ریور سے ملتی ہے ستلو سے ملتی ہے جہلم سے بھی ملتی ہے اور پھر لاسٹ میں اندر سے ملتی ہے اسی طرح ہم نے چیناب کے بارے میں پڑھ لیا اب اس کے بعد ہم بات کریں گے جہلم کے بارے میں اب جہلم کیا ہے جہلم اس کی پانچمی ٹریوٹری ہے پانچمی ٹریوٹری جو ہے اس کی جہلم ہے تو میں ابھی جہلم کے بارے میں بات بتاؤں گا جہلم جو ہے جی سرنگر میں ہے اس کا اوریزن بیری ناغ جو ہے بیری ناغ میں اس کا اوریزن ہے سرنگر میں سوری سرنگر نہیں ڈویزن سرنگر ہے لیکن جی اننت ناغ میں بیری ناغ میں جی سٹارٹ ہوتا ہے اس کا جہلم کا سورس اور جہلم ادھر سے فلو ہوتی ہوئی بلر لیگ سے فلو ہوتی ہوئی پھر پاکستان چلی جاتی ہے اور سب سے پہلے جہ چہناب سے ملتی ہے پھر چہناب اور جہلم جو ہے جہ رابی سے ملتے ہیں اور جہ تینوں جو ہیں پھر سطلوں سے ملتے ہیں اور اس کے بعد جہ چاروں کے چاروں جو ہے بیاس بھی پیشے سے آرہا ہے اور جہ پانچ کے پانچ ریور جو ہے پاکستان میں میتھانکوٹ والے ایریا میں جہاں پہ میتھان کوٹ والا ایریا ہے جہاں یہ پانچوں کے پانچوں ٹیویوٹریز جو ہے اندرس کو ملتی ہیں یہ پاکستان کا میتھان کوٹ ایریا ہے اور اسی طرح ہم نے اس کی ٹیویوٹریز جو ہے وہ ختم کر دی ہم نے سب سے پہلی ستلوز کی بات کی میں نے آپ کو بولا ستلوز جو ہے جو برابر اسی کی رینج سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ تھوڑی دوری تک اسی کے ساتھ پیرلل چلتی ہے اور پھر ہمارے پردیش میں انٹر کرتی ہے اس کے بعد پنجاب میں پنجاب کے بعد سیدھی جی پاکستان میں چلی جاتی ہے اس کے بعد میں نے بتایا بیاس اکلوتی ایسی ریور ہے جو انڈیا میں ہی شروع ہو کے انڈیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے اکلوتی لیکن اگر ہم اندرس وارٹر سسٹم کی بات کریں تو میں ادھر بتا رہا ہوں کہ اکلوتی ہے ایسے تو بہت ساری ہیں جو ہندوستان میں شروع ہو کے ادھر ہی ختم ہو رہی ہیں لیکن اگر اندرس وارٹر کی ہم بات کریں تو بیاس جو ایک ایسی ریور ہے جو ادھر ہی شروع ہو کے ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے مطلب ہمارے پردیش میں شروع ہو رہی ہے اور پنجاب میں ستلوس سے مل رہی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا راوی تو راوی میں نے بتایا جی بھی ہمارے پردیش روتنگ پاس سے سٹارٹ ہو رہی ہے کلو منالی سے فلو ہوتی ہوئی پاکستان جائے گی اور پاکستان میں چیناب اور جہلم سے ملتی ہوئی ستلوس سے ملے گی اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو چیناب کے بارے میں ہمارے پردیش سے جی بھی سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ جے دیکھئے چیناب جو ہے جی بھی ہمارے پردیش سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد جمع کشمیر میں جائے گی جہاں چندرینڈ باگا اس کو چیناب بنائیں گی اور اس کے بعد جی بھی پاکستان میں جائے گی اور وہاں پر فلو ہوگی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جہلم کے بارے میں تو جے انتناگ میں ایک بہریناغ جگہ کا نام ہے بہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے انتناگ میں بہریناغ ہے بہاں سے سٹارٹ ہوگی بہاں سے فلو ہوتی ہوئی جے جائے گی بلر لیک میں اور بہاں سے فلو ہوتی ہوئی فیر ادھر سے جائے گی جے پاکستان میں اسی کے ساتھ آج ہم نے اندرس باٹر اندرس باٹر جو ہے اندرس ریور جو ہے اس کی ٹیوٹیز کے بارے میں پڑھا اور میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں ہوں کہ اندس بارٹر ٹریٹی ہے کیا اور جی کس کس کے بیچ میں ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا اب جی جو اندس بارٹر ہے اندس بارٹر ٹریٹی ہے ٹریٹی ہوتی کیا ہے سب سے پہلے ٹریٹی ہوتا ہے سمجھوتا سمجھوتا کیا ہوتا ہے اب جہاں بھی کوئی بھی پرابنوں ہوتی ہے جو بھی کنفلکٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کوئی لیڈر آتا ہے اگر ہم بھی اپنے شوٹے لیول پر اگر ہماری بھی کسی کیسا لڑائی ہوتی ہے کہیں جمین پر لڑائی ہو جائے جا کہیں کچھ اور لڑائی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کچھ لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کا سلوشن نکالتے ہیں اسی چیز کو ہم کیا بولتے ہیں ٹریٹی لیکن جہاں پر جی شوٹے لیول کی کچھ لڑائی ایسی نہیں تھی جی شوٹے لیول کی کنفلکٹ نہیں تھی بلکہ جے کنٹریز کے بیچ میں تھی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں تھی اندس بارٹر وہ بجا جے تھی کہ ہندوستان سے جو اندس بارٹر ہے اور اس کے ٹریوٹریز نکل رہی ہیں اور پاکستان کو جی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستانی سارا کا سارا پانی جوز کر لے ڈیم شیم بنا کے اور ہمیں پانی ہی نہ دے اس لیے 19 سپٹمبر 1960 کو کیا ہوتا ہے ہندوستان کے پردہن منتری جہارلال نیرو جی اور پاکستان کے پریزیڈنٹ عجوب خان یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک ٹریٹی کرتے ہیں اور اس ٹریٹی جو ٹریٹی کر باتا ہے وہ لیڈر کون ہے ورلڈ وینک ورلڈ وینک یہ ٹریٹی کر باتا ہے اور اس ٹریٹی کے تحت یہ بات ہوتی ہے کہ ہندوستان کو تین ریورس مل جائیں گے اور پاکستان کو تین ریورس مل جائیں گے اور جو ہندوستان کو تین ریورس ملیں گے وہ ہے ستلز بیاس اور راوی ہندوستان کی حصے میں جے ریور ان کا جوز کر سکتا ہے اور پاکستان کی حصے میں اندس جیلم اور چیناب اور انہوں نے یہ بولا کہ اندس بارٹر ٹیٹی کا انڈیا جو ہے only about 20% جوز کر سکتا ہے اور باقی کا باقی جو ہے وہ سارا پاکستان جوز کرے گا اندس بارٹر ٹیٹی جے ہے ہندوستان کے پردان میں تری جوالال نیرو کے بیچ اور پاکستان کے پریزیڈنٹ عجوب خان کے بیچ میں ہوئی ہے اور اس کی ڈیٹ 1960 ہے 19 سپٹمبر 1960 1960 کو ہوئی ہے اور اندس ریور جو ہے جو بان آفدہ ہمالیان ریورس ہے جو کہ میں آپ کو افیشل لیکسر میں بتایا تھا ہمالیان ریورس میں تین ہی ریورس آتے ہیں تین مین ریورس ہے اور ساتھ میں ان کی ٹریبیوٹریز ہیں جس میں سے ایک اندس تھا گنگا تھا اور برہم پترا تھا اور آج ہم نے اندس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگر کہیں پہ کچھ پرابلم آتی ہے تو آپ کمنٹ بکس میں لکھئے میں نیکسٹ لیکسر میں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک وار آپ کو ریکوک ریکیپ کروا دیتا ہوں آپ دیکھیں میں نے آپ کے لئے یہ تھوڑا سا خود بھی لکھا ہے یہ جو ستلوز ریور ہے ستلوز سٹارٹ کہاں سے ہوگی یہ بھی تیبت سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ میٹ اندس کو کہاں مل رہی ہے پاکستان میں اور تیبت میں کھاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے جو منسوروور لیکسے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کے بیچ میں اس کے کورس میں ہمیں باکھراننگل ڈیم بھی ملے گا اس کے بعد ہم بیاس کی بات کی بیاس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تو بیاس جو ریور ہے بیاس سٹارٹ بھی اور انڈ بھی انڈیا میں ہوتا ہے ستلوز کو ملتا ہے پنجاب میں اور اس کے بعد بیاس کند جو ہے مصال پردیش میں جو اس کے کورس میں ہے اور جو فلو کہاں ہوتا ہے کلو منالی میں فلو ہوتا ہے اس کے بعد راوی ریور کی بات کی اور جو راوی ریور ہے وہ میں نے بتایا جی روتنگ پاس سے فلو ہوتا ہوا کلو منالی میں فلو ہوتا ہے اور پھر انڈو پاکستان میں بھی فلو ہوتا ہے کشبادر بناتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو جہلم کے بارے میں بتایا اور میں نے بات کی جہلم کے بارے میں بیرنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے بیرنگ کہاں پہ ہے بہریناغ انتناگ میں ہے اور جے فلو ہوتا ہے سری نگر میں پھر بولر لیک میں جاتا ہے اور اس کے بعد پاکستان میں چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ اندوس اور اندوس اندوس کے فائیو ٹریبیوٹریز ختم ہوتی ہیں اور میرا بھی جے والا لیکچر ختم ہوتا ہے تو چلو لیکچر جے ختم کرتے ہیں تھینکیو انڈ بائی